سبر کا سلیکہ نہیں مجھے یا رب میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے ہم سب مر جائیں گے یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو عذیت دیتے ہیں خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی اے خدا کوئی ایسا موجزہ کر دے خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے گمران ہو جاؤں دنیا کے شور میں اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا واصف علی واصف فرماتے ہیں بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا ضرورت ہی برا کرواتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے ضرورت نکال دو بندہ ٹھیک ہے ہر قبر کا حق ہے کہ اس پر فاتحہ پڑی جائے کچھ قبریں دل کے اندر بھی ہوتی ہیں بگر ان پر لگی مٹی اور جلتی ہوئے گربتیاں کسی کو نظر نہیں آتی ہیں اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے محلقی مسجد میں جاتے نہیں اور مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں اور محتاج لوگوں کو مرگیاں رکھنے کا حکم دیا پریشان ضرور ہوں میرے مالک لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں دوسرا کوئی ہنر ہی نہیں میرے پاس میں محبت سے محبت ہی کما سکتا ہوں میں بے ہنر انسان اور کس کام کا کہ فقط محبت کے بدلے محبت کما سکوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مسلحت تو میرا رب ہے میری مشکلیں حل کر دے وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے بے شک سجدوں سے تعلق بنائے رکھو جوانی بار بار نہیں ملتی آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتے ہیں رفاقتیں بھی پابند سلاسل نہیں ہوتی جگنوں قید میں رکھ کر نہیں پالے جاتے جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم جس بھوک اور پیاس سے دنیا خوف کھاتی ہے میرے رب نے مسلمانوں کے لیے اسے عبادت بنا دیا سبحان اللہ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے لیکن اب اپنے رب کی محبت میں کبھی کمی نہیں دیکھی ہاتھ الجے ہوئے ریشم میں فنسا بیٹھے ہیں اب بتا کون سے داگے کو جدا کس سے کریں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر خیر اس لیے بھیجی جاتی ہے کیونکہ آپ نے وہ خیر کی دعا کسی اور کے لیے کی تھی جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حکتار ہے بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے معافی اس وقت کام کرتی ہے جب غلطی ہو جائے لیکن جب اعتماد ٹوٹ جائے تو نہیں اس لیے زندگی میں غلطیاں کرو لیکن بروسہ کبھی مت توڑو معاف کرنا آسان ہے لیکن بھول جانا اور دوبارہ بروسہ کرنا بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لاسکتی ہاں مگر خاموشی آپ کو مزید تظلیل سے ضرور بچا لیتی ہے ندامت اپنی جگہ لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے یا ستارالعیوب اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے میرے عیب چھپا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آمین ساتھ صرف اللہ دیتا ہے ساری برائیاں جان کر بھی کسی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے سے بڑی جیت ہے کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے مگر ہم مٹی کے پیالے کو حکارت سے دیکھتے ہوئے تھکرا دیتے ہیں کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں ہی نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرو تاکہ تم لوگوں کو عیب نہیں بلکہ تم ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ کسی کا دل مت دکھاؤ بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ محبت نہ ملے مزاد کے خلاف بات پر مسکرہ دینا لڑنے سے بہتر ہے مسکرائیں کی زندگی ابھی باقی ہے اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے دو چار کتابیں زیادہ پڑ گئے تو حضم کرنے کی کوشش کریں دوسروں کا جینا حرام نہ کریں پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے زندگی میں بہت سے دوستوں کی مثال ان ٹائروں جیسی ہوتی ہے جو ساتھ تو ہوتے ہیں پر وقت پر کام نہیں آتے وسائل پر قابض لوگ غریبوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی طرف سے آزمائش ہے کیا خبر کون کہاں تر کے تعلق کر لے اب اکٹھے ہیں تو تصویر بنا لی جائے سب لکیروں نے پھیر لی آنکھیں ہو گیا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ کہا تھا نہ کہ این سے صرف عشق نہیں ہوتا اب بھگتو عذاب سارے مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے جواب دیا امیروں کے برتنوں میں گونٹی ہوئی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے